نمشکار دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لئے کمنٹ باکس میں جے مادہ بھی جرور لکھیں نمشکار میترو بہت بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لئے کمنٹ باکس میں سچے من سے جے شانی دیو جرور لکھیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شانی دیو کی قربہ پر چلتا آیا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا تو کمنٹ باکس میں سچے مند سے جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں تو مطروں تلہ راشی والے آج ہم بات کریں گے کہ جیون میں آپ ایسا کیا کریں جس سے جلدی ہی ترقی پا سکیں بہت زیادہ اوچائیوں پر آپ پہنچ جائیں اور آپ کے جو بھی سپنے ہیں جو بھی ٹریم ہیں وہ بہت جلدی پورے ہو جائیں چلیے شروعات کرتے ہیں دیکھئے تلہ راشی جو ہے یہ وائیو تتو کی راشی ہے یہ سمجھ لیں کہ جیسے وائیو کی کوئی سیما نہیں ہوتی ٹھیک ویسے ہی آپ کے اندر بھی اسیم سمبھاؤنائیں ہیں پھیلاو ہے وستار ہے کیونکہ آپ کے اندر آکرشن بہت زیادہ ہوتا ہے آپ ادھیاتمک بھی ہوتے ہیں گیانی بھی ہوتے ہیں اور بے حد بدھیمان بھی ہوتے ہیں تو اب یہاں پر تلہ راشی کے جو سوامی ہیں وہ شکر دیم ہیں اور وائیو کی سب سے مجبوط راشی ہی تلہ راشی ہے مطروں آپ لوگوں کی جو لائف ہوتی ہے وہ شنی دیو پر نر بھر ہوتی ہے یعنی شنی کی کرپا کے بینا آپ کی لائف چل نہیں سکتی اس لیے تلہ راشی میں شنی دیو کی کرپا ہونا بہت ہی زیادہ مائن رکھتا ہے تو چلیے آگے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وستار سے کیا آپ لوگوں کو دنیا میں رہنے کے لیے کیا ایسے کام کرنے چاہیے جس سے آپ خود کو شہنشاہ کی شرینی میں دیکھ سکیں یعنی کسی کے اندر میں رہ کر آپ کچھ نہ کریں سب کچھ اپنے ہی بلبوتے دنیا کو جیتنے کی آپ طاقت رکھیں تو آپ لوگوں کو واسپ کچھ پرابت ہوگا جو ایک شہنشاہ کو پرابت ہوتا ہے چلیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وستار سے واس ایسے کون سے کام ہے جو آپ کو کرنے سے آپ اپنے آپ کو خود کو شہنشاہ کی شرینی میں رکھ سکتے ہیں مطر و جانکار یاگے دوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے نویدن ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ کی بھی راشی طولہ ہے تو نیچے لال بٹن دبا کر آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں نوٹفیکیشن بھی آن کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے پھرتی ایک ویڈیو کی نوٹفیکیشن پھرتے دن سمجھ سے مل سکے مطر و اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو پر ایک لائک نہیں کر رہا ہے تو ایک لائک کر دیں کنجوسی بلکل نہ کریں تاکہ آپ کا پریم ہمارے ساتھ اسی طرح بنا رہے تو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں طولہ راشی کی دیکھئے طولہ راشی کے جاتک جو ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ گلیمر ہوتے ہیں اور بہت ہی ادار پروتی کے ہوتے ہیں نیائے پریہ ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ کبھی کبھی ایموشنلی تھک جاتے ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں ویسے تو دیکھئے نیائے پریہ ہونے کے کارن صحیح گلت کا نپٹارہ سب سے زیادہ بہتر طریقے سے یہ لوگ کر پاتے ہیں لیکن کبھی کبھی دوسروں کی سہائتہ کر اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں ویسے تو ان کی جندگی میں پیسے کا کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے آکر شک بھی بہت ہوتا ہے دکھاوا پسند بھی یہ لوگ کافی ہوتے ہیں لیکن مطرو ہم نے آپ لوگوں کی خوبیوں کے بارے میں تو کافی بتایا ہے لیکن آج ہم کیول آپ کی خامیوں کی چرشہ کریں گے یعنی آپ کی جو کمجوری ہے آپ کی کمجوری پر آپ کو وجہ پرابت کرنے کی بات بتائیں گے سکھائیں گے کہ آپ اپنی کمجوریوں پر کیسے وجہ پرابت کر سکتے ہیں کیسے آپ اپنی کمجوریوں پر وجہ پا کر آگے بڑھ سکتے ہیں مطرو یہ جو طولہ راشی کے جاتک ہوتے ہیں یہ پیسہ بہت آدھی خرچ کرتے ہیں یعنی مہنگی برینڈڈ چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں مہنگے پرفیوم یوز کرنا بہت سلیکے سے رہنا ان کو پسند ہوتا ہے لیکن مطرو کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہی چیزیں کبھی کبھی اوور ہو جاتی ہیں کیونکہ جتنی چادر ہے اتنی ہی پاؤں اگر فیلائیں گے تو جیون میں سمجھ سے آئیں کبھی نہیں آئیں گی لیکن تھوڑے سے دکھاوے میں آپ بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں یعنی پیسے آپ کے پاس آئے نہیں کہ خرچہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ پیسے آپ تھوڑا خود پر خرچ کرتے ہیں تو تھوڑا پڑوسیوں پر یا اپنے مطرو پر اپنے رشتہ دواروں پر خرچ کر دیتے ہیں تو مطرو یہ چیزیں ہیں یہی آپ کو جیون میں آگے بڑھنے نہیں دیتی آپ کے پرگتی کے مارگ میں اوروت کا کارن بن جاتی ہیں دوسری بات کیا ہے کہ آپ کو روز روز پین ہو جاتا ہے لیکن دیکھئے یہ کمزوری ہوتی ہے بھلے ہی آپ شکر دیو کی راشی ہیں لیکن آپ لوگ بے وجہ کے پریم کے چکر میں پڑ جاتے ہیں یعنی ایسے پریم جو کبھی آپ کو پروفٹ ہی نہیں دیتے کیول درد دیتے ہیں صرف آپ کو درد ہی ملتا ہے جو کی ایک دم سج بات ہے مطرو ایسے میں یہ روز روز والا پریم جو ہوتا ہے اس شکر میں آپ کافی بار بے وکوب بھی بن جاتے ہیں اور یہ سب سے بڑی کمزوری آپ کی ثابت ہوتی ہے اب آپ سوچیں گے کہ ہاں ایسا کچھ جیون میں ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کنڈلی کا چندرمہ یہاں جمعیدار ہے مطرو ایسی استثیتھی میں آخر آپ کریں گے کیا تو دیکھی ایک تو آپ کو تھوڑی دوستی آپ کم کریں مطر تک کم کریں اور دیکھئے دوستی کریں لیکن تھوڑے کم سمپرک میں رہیں گے تو آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا صرف اپنی سنگتی پر آپ دھیان دیں کن سے آپ دوستی کر رہے ہیں وہے کیسے ہیں ان باتوں کا دھیان دینا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ جروری ہے مطرو اب یہ نہیں ہے کیچار دوست بنا لیے اور لگ گئے لیکن جب آپ کے کبھی کبھی راستے گلت دشاہ میں چلے جاتے ہیں تو تب پریشانیاں آپ کی بڑھ جاتی ہیں تو اس کے لیے کریں گے کیا دیکھئے جیسا کی ہم نے کہا ہے کہ ان سبھی باتوں میں کنڈلی کا چندرمہ جمعیدار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کچھ نہیں اگر ایسا آپ کو لگے تو تب آپ صرف اوم نمس شیوائے منتر کا جاب کریں پراتے کال اٹھنے کے بعد اس منتر کا آپ ایک سو آٹھ بار جاب کریں اور اسے رات میں سونے کے پہلے آپ اپنے من میں بولتے جائیں اس سے نید آ جائے گی چلیئے اب بات کرتے ہیں آپ کے دھن کی پیسے کی مطرو جب آپ کے پاس دھن آتا ہے وہ بچتا نہیں ہے پیسے ادھر سے جاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہی آپ کی سب سے بڑی کمجوری ہے کیا آپ پیسہ اڑاتے جادہ ہیں بچاتے نہیں اپنے بھوشے کے لیے اپنے پیسے کو سیونگ کر کے نہیں رکھتے سوچتے بھی نہیں کی پیسے ہمیں اپنے آنے والے سمیں کے لیے سنفھال کر رکھنے ہیں یا کہیں انویسٹ کرنا ہمیں آنے والے سمیں میں پڑھ سکتا ہے بس اپنی لائف کو بنداس ہو کر ورطمان انداج میں جیتے ہیں بھوشے کی چنتہ نہیں کرتے جو کی بعد میں آپ کے لیے مشکلوں کو بڑھا دیتی ہے مطرو اب ہم انوشے ہیں اس لیے ہمیشہ ہی ہمیں آگے کی سوچنی چاہیے ورطمان میں جینا حالانکہ یہ اچھی بات ہے لیکن اگر بھوشے کی چنتہ نہیں کریں گے تو جیون میں آپ ایسے سفل کیسے ہوں گے اس لیے یہاں پر آپ بہت طرح کے اپائے تو کرتے ہیں بہت یوجنائے بناتے ہیں لیکن پیسے کمائیں اور پیسے بچائیں کیولی اوجنائے بنانے سے کام نہیں چلے گا مطرو اب ایسے میں آپ کریں گے کیا کہ آپ کے جیون میں دھنائے بھی اور بچے بھی یعنی آپ کے پاس جو دھن کی سیونگ ہے وہ بڑی بھی ہو اور آپ کا دماغ آسانی سے دھن کمانے کی اور جائے دیکھئے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو برسپتیوار کو دیکھئے برسپتیوار کو ہی ایک اپائے کرنا ہے برسپتی کو منانا ہوگا اس سے پیسے کی بچت آپ کی کافی آسانی سے ہو پائے گی کیا کریں گے آپ برسپتیوار کے دن کلے کا دان کریں زیادہ نہیں صرف ایک یا دو کلے آپ دان کر سکتے ہیں یا جتنی آپ کی حیثیت ہو اس کے انسار آپ کلے کا دان کر سکتے ہیں بندروں کو کلے کھلا سکتے ہیں کچھ ایسے ہی سمپل طریقے سے آپ اپائے کرتے رہیں اور کم سے کم پانچ برسپتیوار تک آپ کو یہ اپائے کرنا ہے اس سے آپ کو لگے گا کہ ہاں آپ کی لائف میں بدلہ آ رہا ہے آپ کے دیکھئے اس کے علاوہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کرجے میں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں جدی آپ کی راشی طولہ ہے آپ لوگوں کو اپنے جیون میں آئے ویائے کو سن طولن میں رکھ کر دھیان رکھنا پڑتا ہے یعنی آپ کی کنڈلی میں اگر گرو گڑھ بڑھ ہو تو تب قسمت بھی آپ کا ساتھ نہیں دیتی اور آپ کا من بھی چنچل ہو جاتا ہے چرطر بھی کمجور ہو جاتا ہے کیونکہ میترو ہماری کنڈلی میں پورے نو گرہ ہوتے ہیں اور بارہ خانے ہوتے ہیں اور یہ نو گرہ ہے الگ الگ راشیوں پر الگ الگ پربھاؤ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو انہی کے انسار فل ملتا ہے ابھی ہم بات کر رہے ہیں اگر آپ کرجے سے پریشان ہیں گرہوں کے انسار یدی جیون میں پریشانی آ رہی ہیں تو ان پریشانیوں سے آخر آپ کیسے بچیں دیکھئے اس سے بچنے کے لیے آپ رسپتیوار کے دن صبح صبح وشنو سہستر نام کا پارٹ کریں یا سنیں اور پیلے کپلے پہن کر آپ کو یہ سننا ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی پریشانی آپ کو دیو گروہ دے رہے ہیں تو وہ پریشانی آپ کی ختم ہوں گی آپ کے اوپر کرپا بڑھے گی اور ساتھ ہی کرج کی پریشانی آپ کی دور ہو جائیں گی کرج چکانے میں آپ سفل ہوں گے اس کے علاوہ دیکھئے تلال پراشی والو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیون میں آسانی سے سب کچھ آپ کو ملتا جائے اگر آپ شہنشاہ والی جندگی جینے کی چاہہ رکھتے ہیں تو مطرو ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ کے جیون کا سب کچھ شنی دیو پر ہی نربھر کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ باقی گرہ فل نہیں دیتے باقی گرہ اپنے حساب سے آپ کو فل دیتے ہیں لیکن شنی جو ہیں وہ آپ کے جیون کو پوری طرح سے کنٹرول کرتے ہیں اور اب ایسے میں یدی آپ کے کریئر کو دیکھیں یعنی اگر آپ ایک ویاپاری ہیں یا جوب کرتے ہیں یا کوئی ویاپار کرتے ہیں تو مطرو آپ اس میں کتنا زیادہ ترقی کریں گے کتنا زیادہ سفل ہوں گے یا سفل ہوں گے کتنا زیادہ کامائیں گے کتنے پیسے بچا پائیں گے یدی آپ پہ واحد ہیں سنتان ہوگی یا نہیں ہوگی کتنی ہوگی جیون میں مان سم مان ملے گا یا نہیں ملے گا تو مطل رو دیکھئے لگ بگ یہی سب کچھ شنی دیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں انہی پر آپ کا سمپون جیون نربھر ہوتا ہے اور ساتھ ہی بینہ شنی دیو کی کرپہ سے جیون میں آپ سفل ہو ہی نہیں سکتے ایسے میں مشکلیں جیادہ پریشان کرنے لگ جاتی ہیں تب آپ ایک لوہے کا چھلہ شنیوار کے دن شام کے سامعے اپنی فنگر میڈل فنگر میں دھارن کریں اور ساتھ ہی چاندی کا ایک چھوٹا سا سکھا بنوا کر ہمیشہ ہی اس کو اپنے پرس میں رکھا کریں یا آپ چاہیں تو اسے گلے میں چین بنوا کر بھی دھارن کر سکتے ہیں اس سے آپ کا نام یش بڑھے گا خرچے نیانترد ہوں گے ویوائک جیون میں سکھ ملیں گے آپ کو آرثک لاب ہوں گے پیسو کی بچت بھی ہوگی آپ کی آرثک استثیتی مجبوط ہوگی یہ اپائے ہے اس اپائے سے شنی دیو ہمیشہ آپ سے پڑھ سن رہتے ہیں اس اپائے کو آپ جیون میں جرور کریں ایک چھلہ بنوا کر آپ اسے گلے میں بھی دھارن کر سکتے ہیں یا اپنی میڈل فنگر میں آپ پہن سکتے ہیں تو مطر جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیشنی دیو لکھنا نہ بھولیں جلدی ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں دھنیوات